اب اسے سک سے پوچھا جائے جلا کہندہ ہے کہ وسیلہ نہیں لینا قبروں پہ نہیں جانا مزاروں پہ نہیں جانا اب وہ سے ابھی آگے سے کہہ سکتا تھا دیکھیں نا یہ ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلان دربار پہ زبا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بلکل قبر پہ تو جا کے زبا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھیں میں کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کتے کانیے شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبیل اسلام کی نافرمانی پہ ہیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر امارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ریٹ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہی کوئی بدھ پرستی کہہ دے ہیں اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن زیادہ وہ جہالت میں ہو رہی ہے ہم اس ایکسٹریم پر نہیں جاتے ہیں کیا بخشش نہیں ہوگی کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے بنتہ ہوا اگر وہ مزاروں پر جا کر مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جنیں گے اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دعائیں کے لیے مساجد ہیں مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدت کہلائے گا ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے تو یہ بھی تو مزاروں پہ جو جا کے بدتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس کے لیے سپیشل مزاروں پہ جانا کیونکہ وہاں بدت کا ایک محول ہوتا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا تو بدت کی تائید یا بدت کا گناہ ہوگا لیکن مشرق نہیں ہو جاتے مزارات اولیہ پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوجن رہتی ہے تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیہ اکرام کے مزارات پر جانا قبرستان پر جانا یہ سنت ہے اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں امام بحقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدہ اہد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا اور حضرت سعید بن ابی وقاس تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں رہے گا داتا صاحب جانا شرک ہے باس ہے بابا صاحب جانا شرک ہے سلطان باہدے مزارتے جانا شرک ہے میں کہا پتر کوئی نہیں بندہ اپنے بڑکیاں نہیں جانا ہے تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جوادتہ ہے اہل سنت مبارک ہو تمہیں کیونکہ میراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی اٹھائیے مسلم اور بخاری اہد والا جہتر اٹھائیے میرے نبی کبھی بھی ہر سال اہد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی تبھی یہ نہ کہتا کہ قبرشدار جایا کرو اور جاتے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے یہ تو میں نے عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا مزاروں پر نہیں جانا تو میں نے قرآنی پڑا اٹھاو ایک آئی سلام مارا اللہ کیا فرماتا ہے فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے تب تک تو دین پھیلاتے رہے تب تک تو کافروں سے کرمہ پڑھاتے رہے اور جب ان کے مدار بن گئے اب وہاں میں جو جائے وہ موسیق ہو جائے چرس آ جائے اگر تو یہ کہے اور جنہوں نے کہا ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بندہ رہے تم کیوں جاتے ہو میں کہہ رہی یہ عقیدہ ہے اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں بردک ہی زندگی کیا کہتے ہیں وہ کیسے زندہ ہیں تو میں نے کہا شہید زندہ نہیں ہے تو میں نے کہا نبی پاک نے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے آپ نے یہ فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں بڑے کی طرف جا رہے ہیں پوچھا گئے یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں تلواریں چلی جس میں مادو کٹے جس میں گردنیں کٹی جس میں لوگ شہید ہوئے فرما یہ چھوٹا ہے فرما یہ چھوٹا ہے فرماہ اس سے بڑا کونس ہے فرماہے جب بندہ اپنے نص پر دلوار کو چلاکتا ہے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ نص کہتا ہے不會 ہم连اد نہیں کرے گے نص کہتا ہے جکل کر ہم کے دیر نہیں کریں گے یہ نص کہتا ہے انمازے چھوٹ ہم کی دیر نہیں کریں گے فرماہے کہ آپ ہیں اندر پر کو دھا لنا ہے یہ بڑا جہاد ہے اور میں نے کہا چھوٹے جہاد میں دنیاں چھوڑ جائے اور رب اسے نہیں پرنے دیتا جو مرے جہاد میں مردے وہ پلی جہاں سے مردے اوہ جی تو مزاروں پر جاتی ہو تو وہ تو مرنی گئے ہیں میں کہا یاری یہ تتین دسیہ ہے لیکن اکیتہ بڑڈا جہاد ہے مودہ ذائقہ ضرور چکھے ہے ذائقہ ساری ہی چکھنا ہے ذائقہ ہوندہ انہی دیرتا ہی ہے فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پیدا کیے گئے ہو کہ مطلب ایدہ تو انہوں ترجمہ سمجھ آئے ہیں تو آئیت آباد سنیہ تاری لینچو تو اسے نکر نہیں سکتے میں پورے جگی نال کہنا حضور کا فیضان ہے حضور بھی عدیس ہے یہ ساڑا کوئی کمال نہیں ہے وہ کیسے صوفیاء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کیلئے پیدا کیا گیا فرمایا مطلب ایدہ اللہ نے جب عالم ارواں میں روحوں تو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھی پھر حضرت کی آدم علیہ السلام کی پوست میں رہتا تو یہ وہاں زندہ تھے پھر اس انسان نے جگہ بدلی یہ اپنی باق کی سورب میں آیا یہ وہاں زندہ تھا پھر اس نے جگہ بدلی یہ اپنی مہاں کے پیٹ میں آیا اور یہ یہاں زندہ تھا پھر اس نے جگہ بدلی یہ دنیا میں آیا یہ یہاں زندہ تھا پھر یہ جگہ بدلے گا یہ کبھر میں جائے گا یہ وہاں زندہ ہوتا کبھی تو سلام لوگے جواب دے گا پھر وہاں سے جگہ بغلے گا یہ بیدانے محاصر میں آئے گا اور اگر مرود و سلام بڑتا ہوا عاشق ستا ہوا میلاد بناتا ہوا مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا اب آئین آپ کو یہ بتاتا جو وہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے سب سے پہلے چیز میں نے آپ کو کچھ سمجھے کہ اگر سب سے بڑا مزار دیکھنا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کا مزار مدینے میں موجود ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ پھر کھاتا جاؤں گا سب سے پہلی بات وہ اپنے یاد کرنی ہے وہ کہا تیرے اور میرے نبی کا مزار مدینے میں آپ نے میرے ساتھ سکھ بولتے ہیں تاکہ آپ احباد کے مائم میں یہ چیز رہے آپ پھر میرے نبی کا مزار مدینے میں موجود ہے اب اگلی بات آئیں جی اب لوگ جو کہتے ہیں کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے شرک کرتے ہیں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ پانک کیسے کرتے ہیں اب ایسے کرتے ہیں فلان کرتے ہیں اب یہ دیکھے گا کہ کہتے ہیں کسی کا وسیلہ نہیں دے رہا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم جب ہم ایک لائٹ کا سوچ اون کرنے کیلئے چاہتے ہیں یعنی جو اسی ہے تو بلک کا پٹن اون کرن جانے ہیں یعنی جو اسی ہے اس بلکوں چلان جانے ہیں اسی پانے سواری سورت یہاں سینا پڑھ لئیے سواری سورت نظم پڑھ لئیے بلکوں بھوکا مار دے لئیے بتائیں نا boa ہاں کبھی بھی نہیں پکھا چلے گا اور حسرتji تشکے پڑھان پڑھ لئیے پھوکا مار دے لگو چھواری LSF eh ٹھواری LSF یعنی جانے ہوری دن پکھا چلے گا تو میں ہوری دن تو تھرے ہو جائے گا ہاں آیی ہی جتنی ä exhausting سورت دے لئیے پکھا چلے گا کیوں کیونکہ اس پکھی ٹام لنک اس پتن کے ساتھ ہے جب جب تو خود چل کے جائے گا نا جب تو خود رسیلہ بن کے جائے گا نا اس بطن تک تو تو اس بطن کی ریکویسٹ کرے گا تو اس کا رسیلہ بنا ہے تو اس بطن کو ہوگئے گا ش gallerfar وشد اپنا ہملے ہوگو تحبیر اپنا کچھ ح ermد تو اسی جو کو میں نے نہیں جو بتا لیکن تو اسی جو knife جب اسی اس بطن کو plante ہوں اسی اس بطن کو چکاویں گے نا تحبیر آر رکویسٹ کران گے تو آپ نیچے ہو جائیں آنکھ نیچے ہوتے جھکے میں تو نہیں جھکا وہ پھر بٹن پتا کیا کہے گا اور بٹن تھنے سے ہو جائے گا پھر وہ بٹن کہے گا میں نیوہ میرا مرشد اچھا پھر بٹن کہے گا نیچے ہوتے کہ میں نیوہ اور میرا مرشد اچھا کہ میں اچھے آن دے سندھ لائی اور صدقے جامان اچھے آن دائی جینا اینا نیم یا نال بھی پائی ہرہ تکبیر ہرہ رسالہ ہرہ حدری ہرہ حدری ہرہ سندھ سندھ آبا علمائیں حق کہہ سندھ آبا علمائیں حق کہہ سندھ آبا علمائیں قرآن بڑے نے لیکن علمائیں حق دھوڑنا یہ بڑی مشکل چیز ہے جی میں جو بات آپ سے عرض برمارہ کر رہا ہوں وہ میں آپ بات کریں پر ٹوٹی شروع کرتا ہوں کہ امی نے جو بتایا کہ جب ہم اس بڑن کو نیچے کریں گے تو ہم اس بڑن کا کیا پھلے مسیلہ اب یہ نال بھی پول دے رہنا اب جب ہم ایک شخص سے قرض لینے چاہتے ہیں بندہ پوچھے تو بندے کو رکھوں گیا راب نے پیدا کیا راب نے کہا راب سونے مرمائی چاہے گی تو بندے رکھوں گیا یا رہنا پیسے ہو قرض بہنی دے میں تم دیاں گا تو جی دو کو دے پیسے دن دے او کی باندائے مسیلہ کی باندائے ہاں جی جو ہمیں تاہر دیتے ہیں وہ ہمارا وسیلہ بند ہے این لوگ کہتے ہیں کہ کبھروں پہ نہیں جانا چاہیے وسیلہ نہیں لینا چاہیے تو ایسے ان سونت وجہ کے ساتھ اب جب ہم بڑن ہون کرتے ہیں تو وہ بڑن جب نیچے ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن پیچھے والے کے ساتھ ہوتا ہے ہسی نگانیاں تو تھلے ہو تو تھلے ہوتے ساڑا پتھا چلا ساڑی پتی چلا جب وہ بڑن نیچے جھک جاتا ہے تو اس کا تعلق پیچھے جھڑ جاتا ہے ساڑا اللہ یہ میرا نادا کرنا سمیتے جانا چسی اب جب اس کا بڑن نیچے کیا اس کا تعلق پیچھے جھڑ گیا تو یہ چھوٹی ہی مسال اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر بڑن بھی لگا ہو پکے بھی لگے ہو بلک بھی لگے ہو کنیکشن بھی ہوا ہو ہر ایک چیز بلکل افیلیب ہو اپنی جگہ پر دوست ہو منو ہے تو سونا اگر پچھے ہی کنیکشن نہ آوے تو پھر چال جائے گا ہاں اگر پیچھے سے کنیکشن نہ نہ آئے تو پھر پکھا نئے چلنا پھر تیرا اے بڑھن گر نئے چلنا اب مجھے بتائیں اتارا کریاں میاں نے تو تارا میاں نے کینی اتارا میاں نے جی دو تارے ہوتی ہیں ایک خونسی تار ہوتی ہے ایک کالی اور ایک لار ہوتی ہے اپنی بسے تار پہن لے گے تو آتا تے لینڈ باپو باپ ہو جائے گا در سنکے دو تارے ہوتی ہیں ایک تار ہوتی ہے ایک کالی کملی والی دی اور زونہ دو سوا تیرے تو میرے نبیہ نام آگے ساڑے پھر سوا ایک تار ہوتی ہے کالی کملی والی اور دوسری تار لار ہوتی ہے لار اللہ جلال جلال ہو آلی اب اسے سکس سے پوچھا جائے جلال کہندہ آئے کہ وسیلہ نہیں لینا کبھوں پہ نہیں جانا میزاروں پہ نہیں جانا حضرت صاحب یہ جو آپ پٹن ڈباتے ہیں آپ اس کا وسیلہ کرتے ہیں کلیکشن پورا ہر چیز پوری ہر چیز اوکی آویلیبل ہے اب مجھے اب یہ بتائے کہ تارے دو ہیں تسی کاری تار لال ہوتے لال تار رہندے ہوتے پتی چاہے جائے گی کھو دے ہی نہیں چلے گی کیوں کیوں کہ پچھو ہی دو آئیانے پچھو ہی دو آئیانے اتنا آندہ دیلی نہیں لگا رابہ دا کھلے دا دیلی نہیں لگا رابہ دا ہی اپنے کاری کے اوڑی والے میں پیدا سکتے ہیں ہاں جی اس رابہ دا دیلی نہیں لگا رابہ دا برمان ہے حبید اگر میں تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رابہ وانا شاہر نہ کرواتے تھا آجو سنو جی اب وہ اگر ہم ایک تار لگائیں اور دوسری تار اگر ہم نہ لگائیں تو کیا وہ چیز چل جائے گی نہیں چلے گی کیوں کہ مانگا ڈائم میں سے بجلی آتی ہی دو تاروں کی وجہ سے ہی ہے اب یہ دیکھئے گا کہ اگر ہم نے لار تار تو لگا دیے لیکن کالی تار نہ لگائی تکی کنیکشن آ جائے گا ملدہ تحریہ تھی ہر چیز بھی رہی ہے صرف پچھو تو تارہ میں اپنا خراب پہ اپنا ہے ایک تار لہمیں دھونٹی رہیں گے اندار جو دیکھیا جائے تک تارہ کے ہو رو بڑی ہیں نیلی پیلی سبج اے دو کو سبستار ٹیمی لگی نیلی پیلی سبج ہر چیز ہر طرح کی تار ہے لیکن اجریہ لارتے پانی تارہ رہنا ہونا تے دل آپ پچھ لگا رہا ہے تیرface ٹیمی لگی